تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف پرانتھت روڈ پر تاجروں کا دکانے بند کر کے شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف نارے باسی چھاپوں کے خلاف آج مارکٹ بند رکھنے کا اعلان ایکس چوروں کے خلاف قانون کے مطابق کا روائی کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر ایف بی آر پاک بھارت برف پگلنے لگی کرتارپور راہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفتات چٹاری جائے گا پاکستانی وفتات سو باکہ بارڈر کے راستے اٹاری کے لیے روانہ ہوگا تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوامی نمائندگان کی لوٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے برا حال عوامی نمائندے مال و مار تنخواہ ہزاروں سے لاکھ روپے ہو گئی وزیرالہ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور عراقین اسمبلی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچانوے ہزار روپے سیلری ملے گی عراقین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آنگ بگولہ وزیروں نے کون سا کارنامہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی ہم مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں شہریوں کے تاثرات پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لئے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہیں میں اضافہ میرے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تنخواہیں دینی جاری ہیں کیا ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخواہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی تبدیلی بگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آ رہے اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیسری یہ ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور منی بجڑ بیچ پیش کر رہے ہیں اور عام بندہ جنہوں مردی پوچھلو سو چوہزار بندے نے پوچھلو دوسری بندے نے پوچھلو داس بندے نے پوچھلو ہر بندہ کہے گئے ہیں عوام کے اوپر مہنگائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے سیلری انکریمنٹ کا بل چوبیس گھنٹے میں منظور عوامی مفات کے بل مہینوں پائلوں میں دبے رہے سافپانی پرگیم بجٹ بک تک محدود بارہ رو روپے مالیت کا سافپانی پرگیم تاحال ادھورے کا ادھورہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن ارکان بھی خاموش ارکین اسمبلی کی پھرتیاں شہری حقہ بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلری بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں تو تکار تنخواہیں بڑھانے پر سب ایک کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا ناگذیر تھا صبحی وزیر اطلاعات سمسان بخاری کی منطق خیبر پی کے اور ملوچستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان دودھ اور فالودے والے کی بات پرانی اربو روپے کے اکاؤنٹس کی دوسری قص سامنے آگئے لاہور کا رہائش شخص دو چار نہیں چونتیس ہزار گاڑیوں کا مالک محکمہ ایکسائز کا انوکھا کارنامہ مجاہش شبیر نامی شخص کے نام پر چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر دی چوری شدہ گاڑیاں بھی میرے نام پر ریجسٹر کر دی پولیس تنگ کر رہی ہے متاثرہ شخص کی ہائی کوٹ میں درخواست داتا دربار کے چندے پر بھی ڈاکہ داتا دربار انتظامیہ کی غفلت یا مبینہ کرپشن چندہ باکس سے نکلنے والے دو بیس لاٹھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندر آج نہ ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ کی ہدایت پر بننے والی آرڈٹین نے تراز لگا دیا آرڈٹین کی ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کاروائی کی سفارش پی کے ایل آئی بورڈ میں ممکنہ تبدیلی نن لیگ کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمیم کی شدید مقالفت نارے بازی آپ کو تو لیور کے مطلب کا بھی نہیں پتا سپیکر نے خواجہ امران نصیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پی کے ایل آئی کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگی ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھی احتجاج پی کے ایل آئی کا میار شاکت خانم سے بھی بہتر ہوگا لیگی ارکان کے گفتگوں سابق وزیراعظم کی جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب دے گیا ہسپتالوں میں ایسے پھر آتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں علاج کے نام پر تذہیق برداشت نہیں عدالتوں نے جلیب دیا تو خود علاج کروالوں گا خط کا مطلب نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنی مرضی کے اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کو ٹویٹ کی بجائے والد یہ لیے دعا کا مشورہ پیپلز پارٹی کے بعد جماعت اسلامی کا بھی نواز شریف کے لاش پر تشویش کا اظہار سابق وزیراعظم کو بہترین طبی سہولتیں دینے کا مطالبہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اس سے سیاست سے الگ رکھا جائے سراج لکھ کا منصورہ میں تقریب سے خطاب مہنگائی پر بھی حکومت پر تنقید کہا مرگیوں پر یوٹن لینے والے حکومت بچلی کی قیمت پر بھی یوٹن لے مہنگائی کے خلاف 23 مارچ کو ملک بھرنے ریلیاں اور مظاہرے کرنے کا اعلان پنجاب حکومت کا صوبے کے تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں ٹراما سینٹر بنانے کا اعلان ائر ایمبولنس سرویس جلد شروع کر دی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت عالی سطح کا اچلاس عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حادثات کے شکار افراد کو فاری تبی سہولیات دستیاب ہوں گی چیپ جسٹس کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمے سے متعلق سیکشن بائیس سے بائیس بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب جسٹرک شکایت سیل سے رجوع کرنا پڑے گا بائیس سے بائیس بی کے تحت سیشن کوٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی جاتی تھی لیپ ٹاپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آئی میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظرانداز اورنج ٹرین کے ستائی سٹیشن بجلی سے محروم اورنج ٹرین کو بجلی فراہمی کے دو گریڈ سٹیشن تحال نہ مکمل بجلی فراہمی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انجینئر الڈی اے مہزر حسین کا ایک ماہ میں گریڈ سٹیشن کے تامیراتی کام مکمل کرنے کا دعویٰ موبائل چوری کی باردات روکنے کے لیے پولیس کا اہم قدم چوری شدہ موبائل کے نشاندہی کے لیے موبائل ایپلیکیشن تیار ایپلیکیشن کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روک تھام میں اہم سنگے میل ثابت ہوگی ہر جرم میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پی او بی اے ناصر کی میڈیا سے گفتگو شہادرہ پولیس کی کارروائی ڈکیتی اور آزنی کی وارداتوں میں ملوث دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فون اور دیگر اشیاں برابط ملزمان کا شہادرہ موڑ پر منی چینجر کی دکان سمیت بیر سے زائد وارداتوں کا انکشاف تبدیلی سرکار کے بچت کے دعوے بھی جھوٹے نکلے حکومت نے چھے نئی گاڑیاں بائیس ٹرک خریدنے کی منصوری دے دی تھری ویل لوڈرز اور مہنگا ترین جنیٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بچت کمیٹی نے بتیس کروڑ بیس لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا خرید گائے وکریاں پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ ہے اسلامک بانکنگ سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے کم ایمت مکانات کی تعمیر سے روزگار کی مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہوتیل میں فورم ان اسلامک فینانس کی تقریب سے خطاب لور مال اور کلا گجر سنگھ میں تین منزلہ کمرشل بیلڈنگ کی منصوری ڈیپٹی کمیشنر سالہ سعید کی سیرے صدارت ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اچلاس لڈی اے ٹیپا اور ٹرافک پولیس حکام کی شرکت دو رہائش امارتوں سمیت نو نقشہ جات منصور اور کالیج فور ویمن یونیورسٹی کے کانوکیشن کا دوسرا روز چار ہزار چھے سو انیس تالیبات میں ڈگریز تقسیم کی گئیں ڈگریز ملنے پر تالیبات خوشی سے نحال کانیٹ کالیج نے گومنیٹ موڈل سکول کو شکست دے کر کرکٹ ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میچ میں سینٹرل موڈل سکول کو پندرہ رن سے شکست آسٹریل وی ہائی کمیشنر ایڈنیسن کی بطور مہمان خصوص سے شرکت آسٹریل وی بورٹ کی نگاہیں پی ایس ایل کے فائنل پر مرکوز ہیں ٹیم پاکستان بھیجنے کا فیصلہ بورٹ میں کرنا ہے لاہور نے اس سے گفتگو اور اس سمگلر حسینہ کو رہائی ملے گی آفر جیل منشیات سمگلنگ کیس میں ٹریسا کے خلاف ٹرائل مکمل ایڈیشنل سیشن جج 20 مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کورٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے بر امید ٹریسا فیصلہ اپنے حق میں آنے کے لیے بر امید